تین سال کے عرصے میں جو کرنا تھا کر لیا جو سڑنا تھا سڑ گیا اور مر بھی گیا اور امام حسین اور ان کے جوان بچوں کو قتل بھی کیا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں تین سال کی حکومت تھی بادشاہت تھی فوج ان کے ساتھ طاقت ان کے ساتھ لیکن تین سال کے بعد نہ فوج ہے نہ طاقت ہے نہ نام ہے لیکن چودہ سو سال گزر گئے حسین کی بادشاہت اب بھی موجود ہے ہمارے ایک ساتھی انہوں نے کہا دمشق گئے تھے ملک شام ملک شام آج بھی وہ دمشق کا شہر موجود ہے جا کر انہوں نے پوچھا کہ یہاں سنا ہے یزید کا تخت لگتا تھا دار الحکومت ہے یہ یہاں قصر عمارت ہوا کرتا تھا وہ کہاں ہیں لوگوں نے ہس کر کے کہا نہ یہاں کوئی تخت کا نشان ہے نہ کوئی محل کا نشان ہے یزید کا دربار تھا تاریخ میں ہے اچھا دربار تو ختم ہو گیا تاریخ میں مرنے کے بعد آدمی کی قبر تو ہوتی ہے وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا ایک جگہ لے جا کر کہا یہ جہاں دمشق کا پورا کچھرا ڈم کرنے کے لیے آتا ہے جہاں پورا کڑا کرکٹ لاکر ڈالا جاتا ہے اس کڑے کرکٹ کے بیچ میں کہیں اس کی قبر بھی کھو گئی ختم ہو گئی لوگوں نے بتایا اس میں گم ہو گئی پتہ نہیں ہے ایک طرف گڑے کرکٹ میں گم ہونے والی یہ قبر اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں میرے عزیزوں اللہ کسی کو توفیق دے تو عراق کے شہر کربلا میں چلے جائیں اور جا کر پوچھے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں ایک میدان تھا جس میں رسول اللہ کے خاندان کے بچوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے یہاں ان کے خون کو بہایا گیا تھا وہ کہاں ہیں لے جا کر لوگ تمہیں کھڑا کر دیں گے میہاں یہاں کوئی میدان اب باقی نہیں ہے یہاں تو لہلہاتا ہوا ایک ایسا چمنستان ہے بلکہ دنیا کے عظیم شہروں میں ایک شہر بن گیا ہے کربلا وہاں کوئی جنگ کا میدان کوئی ٹکڑے کوئی خون کے نشان نہیں بلکہ دربارِ حسین کے سامنے لے جا کر لوگ تمہیں کھڑا کر دیں گے سونے سے قلع کیا ہوا حسین گمبت نظر آئے گا اس پر سرخ رنگ کا لہراتا ہوا جھنڈا بیسیوں کلومیٹر دور سے نظر آتا ہوگا ہر جانے والا دیکھ کر سلامی لیتا ہے وہ لہراتا ہوا پرچم پکار پکار کر آنے والوں سے یہ کہتا ہے اے آنے والے تو دمشق بھی جا کر آیا اور اس شاہی تخت کو ڈھونڈ کر آیا نہیں ملا نہ قبر ملی لیکن کربلا میں ٹکڑے ہو چکے تھے جھنڈا تو ابھی ہمارا ہی لہرہ رہا ہے پھر تمہیں وہ جھنڈا بکار کر کہے گا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حقہ کے بناے لا الہ است حسین ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہید عاظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی سلمان عظری صاحب قبلہ علماء اہل سنت حضور سیدی مراجمیہ صاحب قبلہ میرے عزیزوں زندگی اور موت ٹکڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے یہ سمجھ کر کے چلیں اگر اسی کا نام موت ہے تو پھر امام حسین کا نام بھی ختم ہو جانا چاہیے موت اس کا ہاں ٹھیک ہے آزا سے روح نکل گئی موت کا حکم تو ہے لیکن یہ جو مجموع میں اتنا زندہ ہے اتنا زندہ ہے کہ نام اگر ان کا لے لیا جائے تو بجھے ہوئے دلوں میں زندگی آ جائے مرجھے ہوئے دلوں میں زندگی آ جائے قرآن کا ایک فلسفہ میں جو میں سمجھاتا ہوں میں نے وہی آیت پڑھی بھی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے دو آیتیں پڑھتا ہوں ایک ہے مکہ کے جو کفار و مشرقین تھے دشمنانِ رسول ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے رسول یہ مردہ ہیں آپ انہیں کچھ سنا نہیں سکتے یہ کس کے بارے میں ابو جہل ہے وہ تو باہ شہبہ ابو لہب ہے یہ وہ دشمنانِ رسول دشمنانِ اسلام ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ گونگے بہرے ہیں مردہ ہیں انہیں آپ کچھ سنا نہیں سکتے جبکہ دنیا دیکھ رہی ہے وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے بات سمجھ میں آرہی یا نہیں ہماری بات سمجھ میں آرہی یا یوں ہی چلا رہے کیونکہ نئے علاقے میں آیا ہوں کون سی زبان بولتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ عشق کی ایک ہی زبان ہوتی ہے وہ ادھر بھی وہی ہوتی ادھر بھی وہی ہوتی آلہ حضرت کی اشار کو دیکھو سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی روح جھوم جاتی ہے کیوں عشق کی بولی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قرآن کہتا ہے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں مکہ کے یہ دشمنان ہے مصطفیٰ لیکن قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہیں دنیا تو انہیں دیکھ رہی زندہ ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہیں اور ایک طرف بدر میں اہد میں خندق میں کربلا کے میدان میں جن کی گردنیں کٹ کر الگ ہو گئی قرآن کہتا لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اے لوگو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ مت کہو یہ زندہ ہے ہزار ٹکڑے ہو گئے لیکن پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے یہ کیا ہیں زندہ ہے اب سمجھ میں آ رہا ہی بات مکہ میں چلنے پھرنے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہیں اور جن کے ہزار ٹکڑے ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہیں تو زندہ کون ہے پھر مردہ کون ہے قرآن کا فلسفہ یہ بتاتا ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا اس کا نام زندگی نہیں ہے اور کٹ جانا ٹکڑے ہو جانا صرف اس کا نام موت نہیں ہے قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو چل پھر کر کے اگر حضور پاک سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بول چال کر کے بھی مردہ ہے اور اگر میرے مصطفیٰ کی عصد پر مر جائے ہزار ٹکڑے بھی ہو جائے تو قرآن اسے زندہ کہتا ہے تو موت دشمنی اسلام کا نام ہے اور عشق مصطفیٰ کا نام زندگی ہے یہی زندگی ہے اور اگر تمہارے پاس یہ دولت ہے تو پھر موت سے بھی ڈرنا کیا موت سے بھی ڈرنا کیا سب سے زیادہ آج دنیا کس بات سے تمہیں ڈراتی ہے سب سے بڑی سزا دنیا میں اگر کوئی ہے تو موت کی سزا ہے کونسی ہے اس سے بڑی سزا کیا ہے لیکن عاشق مصطفیٰ کے لیے مومن جو سچا مومن ہے اس کے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے موت کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہے بلکہ عاشق مصطفیٰ کے لیے موت تحفہ ہے ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر مصطفیٰ کی زیارت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا ہے اس لیے اے سنیوں میں تمہارے دلوں سے یہ خوف نکالنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا میں جو پوچھ رہا ہوں یہ اس پر تمہارا یقین ہے یا نہیں میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں اللہ کی کتاب قرآن سچا ہے یا نہیں ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں ہمارا خدا سچا ہے یا نہیں جس دین کے قوم جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہے تمہارا خدا سچا تمہارا نبی سچا تمہاری کتاب سچی تمہارا دین سچا جب سارا سچا ہے تو پھر میرے عزیزوں مجرموں کی طرح سر جھکا کر نہیں بلکہ علل اعلان سر اٹھا کر دیا کرو اللہ حضرت نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رزازرہ تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزازرہ تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے آمان ہے تیرے لئے آمان ہے مجرم قوم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ تم آتنکی ہو نہ آتنک وادی اور نہ ہی تمہارا دہشت سے ٹیرر سے کوئی تعلق ہے ہاں ایک بات اور بتا دو کسی اور کو رازی کرنے کے چکر میں اپنی اصلیت بھی بھول مت جانا ایک بات یاد رکھ یہ مشہور معاورہ ہے کوہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا اور میں کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا تم کسی کو رازی کرنے کے لئے اپنا معظیمت بھولو کوئی دنیا تم سے رازی ہونے والی نہیں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو یہ چار دن کے آئے ہوئے گنڈے کیا تمہیں سرٹیفکٹ دیں گے کہ تم مومن ہو کیا ہو تم آتنکی ہو یا تم امن کے مسیح ہو کون تمہیں سرٹیفکٹ دینے والا ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا مولا دیکھ رہا ہے مجھے میرا دین نہ حق کسی جانور کا خون بھی بہانی کے لئے نہیں تھا انسانوں کی بات بہت دور کی ہے لہذا آج ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے بچے در کر کے سہم کر کے تھوڑا سیکلر بن جائیں گے وہ بھی راضی رہیں گے یہ بھی راضی رہیں گے یہ دنیا تمہیں کتہ بنا کے چھوڑے گی کبھی راضی نہیں ہوں گی راضی کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کرو راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو جو ایک ہی سجدے میں راضی ہو جائیں اور یہاں زندگی بھر ان کی غلامی کرتے رہو راضی کرنے کے لئے کتنے سیکلر بن گئے ہم نے دیکھا وہ داڑی بھی نکال دیئے ڈوپی بھی نکال دیئے اور اپنے سیکلر بننے کے لئے انہوں نے لباس بھی تبدیل کر دیا کوئی نہ پہچانے ہم لوگ سیکلر لوگ ہیں پھر بھی ہم نے دیکھا ہے نیتا گیری میں چالیس چالیس سال بیچارے جوتیاں اٹھاتے رہے بڑا پا آیا تو ایسا کونے میں لگا دیا کہ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گئے کیا یہ مثالیں تمہارے پاس ہے کی نہیں چالیس چالیس سال لوگری کیا لیکن جب بڑا پا آیا تو ایسا سائیڈ کر دیا گیا ہے کہ پارٹی میں بھی ان کا نشان نہیں حکومت میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں اس لئے میں کہتا ہوں اے میرے عزیز تو دنیا کی غلامی چالیس نہیں چالیس سو سال بھی کر لے یہ دنیا تجھے ایک نہ ایک دن کونے پر لگا دے گی کاش میرے مصطفیٰ کی وفاداری کر لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سچی غلامی کا دم بھر لیتا ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے اس غلامی میں جو جتنا پوڑا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑتی چلی جاتی ہے اتنی بڑتی چلی جاتی ہے زیادہ عرصہ گزرا نہیں ابھی پانچ سال چھ سال پہلے کی بات ہے شاید وہ آنکھیں یہاں موجود ہوں گی جو وارث علم عالی حضرت تاج و شریعہ کو دیکھی ہوں گی حضرت تاج و شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں کہتنا غلام ہوں دیکھا کرتا پچھتر سال کی عمر ہے بڑاپا ہے دو لوگ پکڑ کر لاکر بٹھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے عزیزوں ان کے چہرے پر اللہ نے جو حسن رکھا تھا ایک لاکھ بیوٹیپل چہروں کو ایک طرف رکھ دو اور آلہ حضرت کے شہزادے کا حسن ایک طرف رکھ دو ان ایک لاکھ کی طرف کسی کی نظر نہیں جائے گی اس ایک تاج شریعہ کی طرف سب کی نگاہیں دا رہی ہوں گی وجہ کیا ہے وہ اسے لئے نہیں کہ میک اپ کر کے آیا ہو لائیا ہوا حسن ہے بلکہ وہ غازہ جو تھا وہ مصطفیٰ کریم کی نسبت سے حاصل تھا اسے لئے میں یہ کہتا ہوں کسی کی کسی کی چیح حضوری کرتے کرتے تم اپنی زندگی فنا کر ڈالو گے دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی ایک نعرہ یاد رکھ لو جو مارے رہ متحرہ سے آیا تھا کسی کی جے و جے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کی جے و جے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام حسین شہید ایک کرب و بلہ کی پاکیزہ زندگی سے جو پیغام نکلتا ہے وہ یہی پیغام ہے اے نوجوانوں کبھی اس بات سے خوف نہ کرنا کہ طاقتیں بہت بڑی بڑی تمہارے مقابل میں آگئیں بلکہ ہمیشہ یہ دیکھنا سارے گرو گھنٹال تمہاری طرف میرا رب میرے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہاں وقتی طور پر توفان بھی آتے وقتی طور پر بہت ساری آنڈیاں بھی آتے ایک بات میں بتاتا ہوں آج کے جو حالات پر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اتنے حالات بگڑتے گئے تمہارے یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے عامال کی شامت ہے جس دن تم اس جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو کے جو جماعت میرے مصطفیٰ کریم نے بنائی ہے پھر مجال نہیں ہے کسی کی آج قرآن کو جلانے کی بات اسلام کو مٹانے کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھوکنے کی بات یہ سب چل رہی ہے تم تو کروڑوں کی تعداد میں ہو کیا ہے یہ در حدیقت پوری دنیا مل کر میرے نبی پاک کی عظمت میں سے ایک نکتہ بھی نہیں گھٹا سکتی تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے نہ قرآن کا حرف مٹایا جائے گا نہ اسلام ختم کیا جائے گا لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اسلام کا کچھ نہیں بگننا قرآن کا کچھ نہیں بگننا حضور پا کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنا بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے امتحانات ہیں ہماری زندگی کی آسمائشیں ہیں ہو سکتا ہے یہ آسمائش لمبی ہو جائے تمہیں آسمائے جائے گا تمہارا امتحان ہوگا جس دن تمہارے قدم سنبھل گئے پھر یہ امتحان ختم ہو جائے گا مولا کریم ان تمام چوہوں کو ویسی ختم فرما دے گا ہوا چلے گی سارے کیرے مکوڑے کہاں خاک ہو جائیں گے پتا نہیں چلے گا اسے لیے کہ بڑے بڑے ظالم نمرود بھی آئے بڑے بڑے فیراؤن بھی آئے چنگیز آیا حلاکو آیا پتا نہیں کتنے ایسے بڑے بڑے ظالم ہیں تاریخ میں وہ ختم ہو کر رہ گئے لیکن اسلام کل بھی لہلہ رہا تھا آج بھی لہلہ رہا ہے اور صبح قیامت تک اس چمنستان کو لہلہانا ہے بات صرف اتنی ہے آج اگر ہوایں کسی کے ساتھ ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کچھ دیر کی غموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل دور آئے گا کوئی مسئلہ نہیں بغداد کی تباہی کی ایک تاریخ ہے میں آپ کے سامنے بتا دوں تاریخ قوم تھی پورے بغداد کو انہوں نے تباہ کر ڈالا تھا مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے منار بنا دیا تھا دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال کر دیا تھا سب ختم کر دیا لوگوں پر پابندیاں لگا دی ازان نہیں ہونا ہے قرآن کوئی پڑھنا نہیں ہے اس اسنا میں جو بادشاہ کی بیٹی تھی چار پانچ لوگوں کے ساتھ وہ تفریح کے لیے بغداد کی کسی گلی میں نکلی اور جیسی ہی وہ چل رہی تھی اچانک ایک جگہ سے ایک بوڑھی آواز آنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی ازان دے رہا تھا جبکہ پورا بغداد میں سناٹہ ہے ویرانی ہے لوگوں کو کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا گیا ایسے تباہی کے وقت کوئی ازان کیسے دے رہا ہے یہ خاتون جو بادشاہ کی بیٹی تھی ظالم حکمران کی بیٹی تھی کھڑی ہو گئی کہا دیکھو آواز کہاں سے آ رہی ہے پکڑ کر یہ لاؤ فوجی گئے اور جا کر دیکھا تو ایک بوڑھے عالم تھے اور کپ کپ آتی ہوئی آواز کے ساتھ ازان دے رہے تھے پکڑ کر لایا گیا اور اس خاتون کے پاس پیش کیا پوچھا اس خاتون نے بابا کیا ابھی بھی ازان دے رہے ہو دیکھا نہیں بغداد ہمارا ہے آپ ہمارا رات چلے گا ہماری حکومت چلے گی تمہارے سب سرکار دیے گئے اب بھی تم ازان دے رہے ہو کپ کپ آتی ہوئی آواز نے کہا جب تک جسم میں آخری کترہ خون کا باقی ہوگا اللہ اکبر ہی کہنا ہے اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے تھے تب ہی ہمارے کان میں بھی اللہ اکبر کہا گیا تھا اور ہم مریں گے بھی اسی آواز پر اس خاتون نے پکڑ کر کہا کہ اس کو گورنر ہاؤز میں لیا دار العمارت میں لے آئے گیا قصر عمارت میں لاکر کے اس پوڑے عالم دین سے پوچھا گیا اتنے دھیٹ ہو اتنے سخت ہو اتنی ساری تباہی دیکھ کر کے بھی اپنی دین پر قائم ہو اور اب بھی اللہ اکبر کہتے ہو کیا مطلب ہے اس کا کیوں بار بار ریپیٹ کرتے ہو سنو کان کھول کر کے میرا پیغام یہ سب جگہ جاتا ہے دجالی میڈیا بھی سنتی ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں ان القاز میں اثر کیا ہے اس پوڑے عالم نے کہا اس کا مطلب یہ ہوتا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس خاتون نے مزاق اڑا کر کے کہا بوڑے میاں اب بھی اللہ سب سے بڑا ہے کہتا ہے یہ دیکھ حالات کہا ہے وہ تمہارا اللہ اتنے تو کٹ گئے اتنے قتل ہو گئے اتنے مر گئے اگر وہ سب سے بڑا ہے تو اب تم کو بچایا کیوں نہیں وہ آیا کیوں نہیں اس طرح کا سوال تمہاری زندگی میں بھی آئے گا میں آپ سے کہتا ہوں میرے عزیزوں اس بوڑے عالم دین نے کوئی سٹ پٹا کر کے جواب نہیں بلکہ مسکرا کر کے یوں کہا اے خاتون اے ظالم اکمران کی بیٹی تو نے دیکھا ہوگا بکریوں کا ریورڈ کبھی چلتا ہے پورا جھنڈ کا جھنڈ چلتا ہے چرواہا پیچھے ہوت بکریوں کو ہانکتا رہتا ہے لیکن تم نے اکثر دیکھا ہوگا بکریوں کا جھنڈ جب جاتا ہے تو اس میں ساتھ میں ایک کتہ بھی چلتا رہتا ہے کتے کا بکریوں کے ساتھ کام کیا ہے اس خاتون نے کہا ہم نے دیکھا تو ہے بکریوں کا جھنڈ ہوتا ہے ریورڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں کتہ بھی چلتا ہے اس بوڑے عالم نے کہا بات صرف اتنی ہوتی ہے بکریوں چلتے چلتے ایک آدھ بکری کوئی اپنی جماعت سے الگ ہو کر ادھر ادھر چلی جائے تو یہ کتہ بھوک بھوک کر کے لاتا ہے واپس ریورڈ میں جمع کر دیتا ہے اس کتے کا کام اتنا ہی ہوتا ہے اس بوڑے عالم نے کہا بات صرف اتنی ہے امت مصطفیٰ یہ بھولی بھیڑوں کی طرح ہے یہ بھولی بکریوں کی طرح ہے جب کبھی یہ بھٹک کر کے مصطفیٰ کی شریعت سے الگ چلتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے تم بھوک بھوک کر کے واپس ہمیں جمع کر دیتے ہو اس وقت تک اللہ تم لوگوں کو ہم پر مسلط کرتا ہے آج بھی یہی آلات ہیں میرے عزیز و گھبرارے کی بات نہیں ظلم ہوتا ہے تو تمہاری آزمائش کے لیے ہے تمہارے امتحانات کے لیے ہے جس دن تم نے اپنے قدم سنبھال لیے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر واپس آگئے پھر تو دیکھنا ارے گلی محلہ نہیں ہر علاقے سے آواز آئے گی لبائے کہ یا رسول اللہ